میں موجود ہوں اس سمائے ہڑی کوپارہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ وہی بیلڈنگ کے سامنے ہم موجود ہیں جہاں پہ آج دوپہر کے بعد ایک بڑی اور بہتی دکھت حبر سامنے نکل کے آئی کہ اس بیلڈنگ میں سلایپ کا کام چل رہا تھا اور یہاں پہ ایک حادثہ پیش آیا ہے بتا تھا چلا کہ 20 سے 25 جو مزدور تھے یہاں پہ کام کر رہے تھے اور اچانک سے جو ہے یہ بیلڈنگ جو ہے گر آئی اور اس کی زد میں آکے جو ہے یہ 20 سے 25 مزدور جو ہے اس کی زد میں آکے جو ہے ابھی زکمی ہوئے ہیں تو ناظرین بتاتا چلوں کہ یہ جو 20 سے 25 جو جوان تھے جو مزدور تھے ان کو پہلے تو سب دسٹک ہسپل کو برامن کی دل کیا گیا جس میں دو کی حالت جو ہے تشویش ناک پائی گئی اور ان کا نام جو ہے عمران احمد بتایا جاتا ہے اور دوسرے کا نام زبیر احمد بتایا جاتا ہے تو بتاتا چلوں کہ یہ جو دو شخص تھے جن کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے ان کو جی ایم سی باراملا جو ہے مزید علاج اومالوجی کے لئے منتقل کیا گیا تو میں اپنے کیمرو مین سے کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائے گی کہ کس طرح کی حالت اس بیلڈنگ کی بنی ہوئی ہے یہ وہ لوہا ہے جو کہ اس بیلڈنگ میں لگا ہوا تھا یا لگانے کے لئے لائے گیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی حالت ہے اس لوہے کی اور یہاں پہ آگر پیلورز کی بات ہے تو میں کیمرو مین سے کہوں گا کہ وہ آپ کو دکھائے گی پیلورز کی کس طرح سے حالت ہوئی ہے یعنی کہ یہ بیلڈنگ کی بات اگر کریں تو ہم گراؤنڈ زورو پہ موجود ہیں یہ بیلڈنگ کافی بہت کافی بڑی ہے تو یہاں پہ جس سمیں یہ حادثہ ہوا ہے جس سمیں یہ درگھٹنا پیش آئی ہے تو اس سمیں یہاں پہ بلکل سلایب کا کام چل رہا تھا سلایب کا کام جاری تھا تو اس زمن میں یہ حادثہ پیش آیا ہے تو آج دوپہر کے بعد ایک بہت بڑی کپارہ کی ہڑی راکے سے نکل کے سامنے آئی جس میں بتایا گیا کہ بیس سے پچیس افراد یہاں پہ مزدوری کر رہے تھے اور ایک سلایب کی زر میں آگے وہ اسی سلایب کا کام کر رہے تھے اور سلایب کی زر میں آگے وہ زکمی ہوئے ہیں لیکن پلحال کے لئے بتا دوں کہ ان کی حالت تشویشناک نہیں بتائی جاری ہے ان کی حالت کافی ٹھیک ہی بتائی جاری ہے یعنی کہ سٹیبل ہی بتائی جاری ہے اور دو جو شخص تھے جس میں ایک کا نام عمران ہے اور کسی کا نام زبین احمد بتایا جاتا ہے جن کی حالت تشویشناک بتائی جاری ہے ان کو جی ایم سی بارہ مولا یعنی کہ گورنمنٹ منٹکل کالیج بارہ مولا جو ہے ان کو منتقل کیا گیا ہے یعنی کہ مزید لازو موالزی کے لئے ان کو منٹکل کیا گیا ہے تو آپ یہ live visuals جو ہے اس سمیں دیکھ رہے ہیں ہڑی کپارہ سے جہاں وہ حادثہ پیش آیا ہے یہ وہی جگہ ہے وہی سائٹ ہے جہاں پہ وہ حادثہ پیش آیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ یہ جو مزدور ہے جو بھی اس سلاپ کی زد میں آکے زخوی ہوئے ہیں ان کو اللہ جلد اور جلد ایسے حتیاب عطا کرے اور جلد اور جلد ان کو شفا عطا کرے مزید جو ہے آپ پلپل کی اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے مجھے اور میرے کیمروین ملک آقیب کو ڈیجے اجازت اللہ حافظ